دیکھیں پوری طریقے سے ہماری تیاریاں ہو چکی ہیں اس کے لیے اور سوڑا طریق سے ہم نووی سے باروی تک کے سکول کھولنے جا رہے ہیں اور جو بھی نورم پہلے تیہ تھے جس پرکار سے وہ اس کا ہی پالن کیا جائے ہیں اس باروی اس کے تحت میں سکول کھولنے جا رہے ہیں نووی سے باروی کھولیں گے اس کے بعد جو ہے ایک سبتہ کے بعد ہم پھر اس کے بعد چھٹی سے لے کے آٹھے تک کے سکول کھولیں گے پریمری کے بارے میں بیچار کر رہے ہیں کچھ لیکن اس پرکار کی سنکائیں تو ہیں کہ تیسری لہر آئے گی لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تیسری لہر کام انتیار کریں بیٹھ کے تو ہم نے سکول کھول دیا کیونکہ آج کی طریق میں بلکل کہیں بھی کرونا ہے لیکن زیرو پر سیکٹ میں بات پہنچ چکے ہیں تو اگر تیسری لہر جیسی کہیں ستیتی نظر آئے گی تو نشطی طور سے پرنٹ ویچار کریں گے سکول لگ پر کیونکہ بچوں کا سوستہ جانا ضروری ہے تو اگر کہیں بھی اس پرکار کرتا ہے تو اس کی پرنٹ ویچار کیا جائے گی سب دو سیسن سے پرائیوٹ سکول خاص کر جو چھوٹے سکول ہے جو دو سو پیم سو تک ہے ہم پر کافی اثر پڑا ہے دو سال میں ان کے آمدلی زیرو تک لیول پڑا گئی تو ان کے لیے کیا سرکار کوئی ادم اٹھائے گی دیکھیں ان کے لیے جو انہوں نے بات رکھی تھی میرے پاس انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کے ٹیکس ہیں بس ہوں کے وہ ماف ہونے اچھی ہیں وہو اب نے معاف کر دیا دوسرا ان کا جو فکس چارجز تھا بجلی کا تو اس کے لیے بھی انہوں نے میرے سے کہا تھا کہ وہ فکس چارجز نہ لے کے جو بجلی خرچ کی گئی وہ ہی لی جائے وہ بھی انہوں کا دیکھیں پہلی بات تو میں چاہوں گا کہ کسانوں گندولن ہے نہیں ہے اس کے لیے کسان سبدگاہ پری ہوگا اس لیے کیا دے رہا کہ کچھ لوگ ایک بہت بڑے ورق کے ساتھ جڑ کے نا جی جب ان کے پر کچھ بھی کام ہوگا تو وہ کسان کسان کہیں گے تو کسان کوئی لگے گا کہیں مارا ہی آدمی ہے لیکن آج نہ تو کسان کی کوئی بات ہے وہاں تو کچھ ایسے لوگ راجتی میں ستھاپیت نہیں ہو چکے تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پر کچھ و ایسے ہیں جا ش deposits ہوئے گے کیونکہ ان کی پارٹیہ کو کوئی ماننے بات نہیں دی رہا تو ایسے راجتی پارٹیاں بھی ہیں ہوں 10 پاس میں بھی رہی تو وہ ہیں اور کچھ ایسے لوگ نے جو راجتی میں ستھاپیت تو ان لوگوں کا ایک جمگٹ ہے اور وہ لوگ ہیں جس آرا سارا کام pillars لے رہے اور اب وہ عطاس نراث اس کر گئے کہ جن لوگوں نے پہلے سمرتن نے دیا تھا دیا تھا جن لوگوں نے سمرتن تو آج ان لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ کسان کی لڑائی نہ لڑکے واسطقتہ میں اپنے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے آپ کو ستھاپت کرنے کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں تو جب وہ ورگ اس سے ہٹ کے اپنے گھر بیٹھ گیا تو اب حت عطاسہ میں اور نراثہ میں انہوں نے یہ جس پرکار کے جھگڑے کرنے شروع کر دیے اور مار پیٹھ تک کس آلات پیدا کر دیے تو یہ بالکل سویدان کے بھی خلاف ہے لوگتنٹر کے بھی خلاف ہے اور جنتائے سے لوگوں کو بالکل بھی نہ معاف کرنے کی اپنے ہی ان کے پرتی کا بھی ماری پارٹی میں کہیں نہیں ہے سمپت سنگھ پارٹی چھوڑ کے چلے گے اور اسی کر کے انہوں انہیں لگ رہا کہ کہیں کسی طریقے سے ان کا سمرتھن کر کے اگر کوئی کرپان پر برس جا تو وہ سوچ رہے گے سائد اس سے ہی کچھ نہ کچھ جا لیکن اب وہ اونے وڑا نہیں کچھ بھی کام چاہے کچھ کر لیں ان کا تو اپنے آپ ہی کچھ نہیں اونے وڑا تو سمپت سنگھ کا کیا کر دیں گے تو یہ کیول نراثہ کی سمپت سنگھ سے پچھو ایترے لمبے ٹائم تک لیڈر رہے اور ریانہ پردیس کے گرہ منتری بھی رہے تو کیا اس پرکار کی چھوٹ دینی چیئے گیا کہ کسی منتری اوپر عملہ کر دو کسی گاڑی پر پتھر مار دو کل ناگر سمپت سنگھ جی پر مار دیا پھر سمپت سنگھ آگا پھر کہیں کانونکار ہوئی کرو تو پھر کیوں کرو گلت بات کی سپورٹ کسی کو بھی نہیں کرنی چیئے چاہے ہو کوئی رائی نیتا ہے چاہے ورطمان سرکار میں ہے چاہے ویسے کسی پارٹی میں سرکار میں نہیں ہے تو کسی رائیتی پارٹی میں تو گلت لوگوں کی سپورٹ نہیں کرنی چیئے گلت لوگوں کے میسا گلتی کام کریں گے چاہے کسی کی بھی سرکار ہو تو اس پرکار سے ان کی سپورٹ کرنا میں سمجھتا ہوں گلت ہے اور میں ان کی کے بیان کی لوچنا کرتا ہوں دیکھیں تیسری نہر کے مندر نظر مانے پردان منٹرین جو اپیل کی ہے میں بھی اس کا سمرتن کرتا ہوں کافی دن سے لوگ گھروں میں تھے تو نشجی طور سے کس پرکار کی اچھا تھی کہ ہم بھار گھوم میں لیکن سرکشا کی دریسٹری سے اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ اسی پرکار کی سوشل ڈسٹنسنگیں بنائے کے رکھیں اور ان سارے نیموں کا پالن کریں جس سے کرونا سے بچے جا سکتا ہوں تو میں سو ہوتا ہوں کہ جو پیل مانے پردان منٹری جن کی اس کا پالن میں کرنا چاہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد